نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزامہ جنگ سے کولم پیش ہے ڈاکٹر امجد ساقف اور نوبل انام کولم نگار ہے پیر فاروق بہاول حقشا اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org ایک قابل فخر پاکستانی شہری ڈاکٹر امجد ساقف کی نوبل انام کیلئے نامزدگی کی خبر نے پوری قوم کو خوشی سے نحال کر دیا ہے سیاسی بکھیڑوں، معاشی الجنوں اور معاشرتی ناہمواری کی شکار پاکستانی قوم کے لیے یہ خبر باد نصیم کا ایک جھونکہ ثابت ہوئی ہے دنیا کے سامنے پاکستان کا مصبت چہرہ مزید نمائی ہوا ہے اس وقت پاکستان میں متعدد ادارے سماجی خدمت کی شعبے میں کام کر رہے ہیں تاہم ڈاکٹر امجد ساقف کی خدمات اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ایک تو انہوں نے تعلیم پر فوکس کیا ہے اور دوسرا انہوں نے قوم کو امداد کی بجائے کاروبار کی راہ پر لگایا ہے انہوں نے ثابت کیا پاکستانی قوم نہ صرف محنتی اور خوددار ہے بلکہ دیانتدار بھی ہے اخوت فانڈیشن کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق اس کی طرف سے جاری کیے گئے قرضوں کی واپسی کی شرع 98 فیصد سے بھی زیادہ ہے ڈاکٹر امجد ساقف نے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کیا اور ہر قابل آدمی کی طرح سیول سروس میں شمولیت اختیار کی جس عہدے پر فائز رہے وہاں پر اپنی قابلیت اہلیت اور دیانت کے گہرے نقوش سبت کیے انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر سن 2001 میں اخوت فانڈیشن کی بنیاد رکھی اور 10 ہزار روپے کی رقم سے بلا سوت قرضوں کے حیرت انگیز نظام کا آغاز کیا وہ شعوری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا سرمایہ دارانہ نظام عام آدمی کے لئے کسی شکنجے سے کم نہیں اگر کوئی شخص کسی بھی بینک کے قرض کے چنگل میں پھس جاتا ہے تو پھر سوت در سوت کے چکر سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا انہوں نے پاکستانی قوم کے لئے بلا سوت قرضوں کی روایت کی بنیاد رکھی ان کی پہلی قرض خواہ لاہور کی مضافاتی آبادی میں رہنے والی چند خواتین تھیں جو سینے پر ہونے کا کام کرتی تھیں ڈاکٹر امجد نے ان خواتین کو خیرات دینے کی بجائے بلا سوت قرضیں فراہم کیے جس سے قوم میں بھیکاریوں کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے مفید شہریوں کی تعداد میں قابل قدر اضافہ ہوا انہوں نے سن دو ہزار تین میں ملازمت سے استیفہ دے دیا اور اپنی ساری توجہ اخوت فاؤنڈیشن کی طرف مبزول کر دی آج قریب دو دہائیاں گزر چکی ہیں دس ہزار روپے سے شروع ہونے والا ادارہ اب تک تقریباً ایک سو ساٹھ ارب روپے بطور قرض دے چکا ہے آج اس اتارے کے آٹھ سو چھبیس سے زائد دفاتر ملک کے چار سو چھوٹے بڑے شہروں میں موجود ہیں اور سات ہزار سے زائد ملازمین اس فاؤنڈیشن میں تنخواہ پر کام کر رہے ہیں اس وقت تک قریب تیس لاکھ لوگ اخوت فاؤنڈیشن کے قرضوں سے مستفید ہو چکے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کا طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ یہاں پر قرض خواہوں کو صرف یاد دہانی کروائی جاتی ہے انہیں عدالت میں نہیں لے جایا جاتا قرضوں کی پراہمی کے مرکزی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر فلاحی منصوبے بھی جاری ہیں ان میں اخوت کلاث بینک اخوت ہیلتھ سرویسز اخوت ڈریمز پروجیکٹ اخوت فری یونیورسٹی اور خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے کئی پروگرام شامل ہیں ڈاکٹر امجد ساقب نے پاکستانی قوم کو بھیکاری قوم کی بجائے بہادر قوم بنانے کی طرف پیش رفت کی ہے انہوں نے معاشرے میں سماجی آگاہی پروگرام کے لیے قابل قدر کام کیے ہیں انہیں نوبل انام کے لیے نامزد کیے جانے سے نہ صرف پاکستان کے بین الاقوامی امیج میں مضبط اضافہ ہوگا بلکہ سماجی شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی میری ڈاکٹر امجد ساقب سے پہلی ملاقات آج سے کچھ سال قبل اپٹما کے اس وقت کے چیئرمن ایس ایم تنویر کے ہمراں لاہور کے ایک نجی کلب میں ہوئی جہاں پر ان کی کتاب کامیاب لوگ کی تقریب رونمائی کا پروگرام تھا لیکن ان سے زیادہ شناس آئی اس وقت ہوئی جب ان کی کتاب چار آدمی پڑھنے کا موقع ملا میں شعوری طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر امجد ساقب کی یہ کتاب سب بچوں کو پڑھانی چاہیے کہ عملی زندگی میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے لیے یہ کتاب مشل راہ کی حیثیت رکھتی ہے میں کتاب کی آخری صفحات پڑھ رہا تھا کہ یہ خوشکن خبر سننے کو ملی نوبل انام کے لیے نامزد پاکستان کے قابل ترین شخص ڈاکٹر امجد ساقب نے اپنی کتاب میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کامیابی کے لیے پیسے سے زیادہ محنت اور مستحکم ارادے کی ضرورت ہے رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ میں ان سماجی تنظیموں کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتا ہوں جو اپنے فلاحی کاموں کی بدولت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اور قوم کی خصوصی توجہ کی مستحق بھی ہیں ان میں فاطمید فاؤنڈیشن سندس فاؤنڈیشن انجمن حلال احمر مسلم ہینڈز انٹرناشنل لر بی ٹی زیاؤل امہ فاؤنڈیشن مسلم گلوبل ریلیف سفہ ویل فیر ٹرسٹ برطانیہ پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن نمائی ہیں مسلم ہینڈز انٹرناشنل کا لنگر پوری دنیا میں اپنی نویت کا منفرد پروجیکٹ ہے جو برے صغیر اور افریقی ممالک کے علاوہ یورپ میں بھی بے سہارہ اور مزدوروں کو بھی مفت کھانا فراہم کر رہا ہے اسی طرح لاہور گرامر سکول جوہر ٹاون برانچ کے بچوں نے فلاح کے نام سے ایک سماجی تنظیم قائم کر رکھی ہے طلبہ کی یہ تنظیم موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں متحرک ہے جبکہ رمضان المبارک میں مستحق لوگوں کی باوقار اور باعزت طریقے سے خدمت کی جا رہی ہے ان سب اداروں کی خدمت اور ایانت ہم سب پر فرض ہے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منفرد موضوع پر خوبصورت کتاب سالار آزم کے نام سے منظر عام پر آئی ہے یہ کتاب حضور زیاؤل امت رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمنت میجر ریٹائرڈ محمد ابراہیم صاحب نے تحریر کی ہے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ایک فوجی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف غزوات میں جنگی حکمت عملی پر مفصل گفتگو کی گئی ہے فوج سے تعلق رکھنے والے افسران نے اس کتاب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مفید اضافہ قرار دیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے